جو ایورپین یونین ایوییشن سیپٹی ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کی فضائی حدود سے نہ گزریں وہاں پہ دہشتگرد جماعتیں آپریٹ کرتی ہیں ٹیررسٹ گروپس آپریٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس اینٹی ایوییشن ویپنری موجود ہے اور اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے سیول ایوییشن ریزرٹ جو ہے سیول ایوییشن کو ہائی رسک ہے آپریشن ہے اور انہوں نے آلٹیٹویٹ بھی بتائیں انہوں نے کہا اگر ایف ایل ٹو سکسٹی یعنی کہ چھبیس ہزار فوٹ کی بلندی تک ہیں تو آپ کو خطرہ ہے آپ پہی جو ساری ٹوڑی جو ہے نا مس مینجمنٹ ہم جو کر رہے تھے کبھی ہم بریٹش ایئر ویس کو کہتے تھے پاکستان میں آؤ کبھی ہم کسی کو کہتے تھے پاکستان میں آؤ ایک ایک دہشتگردانہ حملے نے مزید یورپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان میں دہشتگرد گروپوں جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں لانا بہت ضروری تھا جن کو پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا افغانستان تو نہیں اب چالیس پچاس ساٹھ ہزار دہشتگردوں کو راکھ سکتا تھا یہ تو پھر ہمیں لے کے آنے تھے اور اب وہ چالیس پچاس ہزار وہ کہتے ہیں تحریکہ طالبان کے لوگ ہیں تو وہ کہتے تھے ان میں چھ سات ہزار دہشتگرد ہیں تو ان کے لوکل مسئلے بھی ہیں لیکن کوئی نہیں ہم دیکھ لیں گے اور روز بندے خیبر پختونخواہ میں مرتے ہیں اور یہ لیڈرز نالائک اور نکھٹو لوگ جو ہمارے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ عوام کو مسئلوں کو جانتے ہیں وہ جو گرونڈ پر بندہ مر رہا اس کو کون جاننے والا ہے اس کو کون پوچھتا ہے حکومت جائے گی دو لاکھ پانچ لاکھ روپیہ اس کو دس لاکھ روپیہ بیس لاکھ روپیہ دے دے گی اس کو سپورٹ کر دے گی وہ جو باپ تھا وہ جو بیٹا تھا وہ جو بہن تھی وہ جو ماں تھی وہ ان کا کیا ہوگا اب یہ اور پھر یہ اچھا وہ صرف یہ ہی نہیں ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے جس میں ملٹری آپریشن جو ہیں ان کی بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں ہے اب انہوں نے کیسے یہ ساری ان چیزوں کو انہوں نے کر لی ہے ٹھیک ہے جی اب پاکستان کی ایک ہی ہوتی ہے کوشش کیا کہ ہم دنیا کو کہیں بے پاکستان دے نارمل ملک ہے ہم یہ کہتے رہتے ہیں نارمل ملک ہے اور ضرور کوئی ایڈوائزری چاری کر دیں دے ساری ساری مید نادے پانی پھیر دیں دے یہ کوئی نارمل چیز نہیں یہ بڑی ابنارمل چیز ہے اور آچھا بہت سارے پاکستانیوں کہنا جی یہ جو ایڈوائزری جاری کی ہے انہوں نے یورپین ممالکی ائرلائنز کے لیے کی ہے اور اس موقع پاکستان میں فیلال کوئی یورپین ائرلائن لینڈ نہیں کر دی چلو یہ اور پستیدی ڈال ہے مطلب یہ ہے کہ ایمرٹس کتر ٹرکیش اتحاد باقی جو ہیں وہ جہازی بھی ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ بھی تو آ رہے ہیں نا پاکستان کے لیکن ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جہا رہے ہیں تو جائیں لیکن ہم نے یورپین ائرلائنز کو یہ کہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اور کہا چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو یورپین ائرلائنز ہیں وہ تقریباً تین سو چالیس لگا جو فلائٹ لیولہ سے اوپر سفر کرتے ہیں سو اب یہ جو یورپین یونین سیپٹی ایجنسی ہے ایک جو جیسے میں نے بتایا کہ اس نے کہا چھبیس آر فورٹ سے انجی پرواز کریں پاکستان پاکستان کی آثورٹیز یہ کہہ رہی ہیں نہیں پائنہ ہے محفوظ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا اب جاری بات ہے جس جہاز نے پاکستان میں اترنا ہے وہ چھبیس آر فورٹ سے نیچے آئے گا تو تائیں اترے گا نا تریز آر فورٹ سے اتر نہیں سکتا اتر بند پیراسیوٹ سے نیچے لات سکتے سو ان کو جاری بات اب وہ آنا پڑتا ہے اور ابھی تک کوئی ایسا واقعہ آج تک تو دیس ڈیٹ نہیں ہوا لیکن یہ جو ٹرائول ایڈوائزریز ہوتی ہیں پہلے ہی آپ کو میں مزہ کی بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو باہر جو حکومتیں ہیں اور جو لوگ ہیں اور جو حکومتیں ہیں جو لوگ ہیں وہ پہلے ہی پاکستان میں نہیں آتے کیوں؟ کہتے ہیں تو دہشتگردان کے حملے ہو رہے ہیں دہشتگردوں کے حملے ہو رہے ہیں اب ان چیزوں کو جانتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اگر کبھی پوچھیں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دراصل رسک اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں ہم ٹرائول ایڈوائزریز جاری نہیں کر سکتے دہشتگردانہ حملے ہو رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے پاکستان آئیں ایتے سویشیڈ ہو جاندہ ہوتے تماکہ ہو جاندہ ہے اگر ہم کہیں تو ان لوگوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا کیا ہوگا وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہوتیلز پراپر نہیں ہیں ایویکویشن پلان نہیں ہے فرسٹ ایٹ نہیں ہے ایم اجنسی ایگزٹ نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا وہ باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے جی اور اب یہ جو یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپریٹرز اپنا خود خیار رکھیں ہمارا کام تھا انفرمیشن دینا اب بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو رسک اسیسمنٹ کرنا ٹھیک ہے جی یہ بہت سارے لوگ ابھی یہ جاری ہوئی ہے تھوڑا سا میڈیا میں شور مچے گا اور پھر غائب ہو جائے گی لیکن وہ جو جو ادارے ہوتے ہیں وہ جو ملک ہوتے ہیں جو انڈویجولز رسپونسیبل ہوتے ہیں اگر کوئی انفرچونیٹ انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ تو پھر کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا سو پاکستان ہمیشہ کیا کر رہا ہوتا ہے پاکستان یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی کو منس کر رہا ہوگا جا جا کے انہوں نے ترسلے گا پائن نہیں ہے ابھی کھونا چیز ہے ابھی پائن نہیں ہے ہمارے سٹینڈرڈز ہمارے گائیڈنز دیکھیں ہمارے رولز اچھے ہیں فلانے ایٹم کانے ہیں دیکھے جی اب یہ جو سننے میں آیا ہے یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی ہے اس کا جو اس کا آفیس ایک برسلز میں بھی ہے لیکن اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جہمنی میں ہے کلون میں سو یہ آپ امیجن کرلیں کہ ہمیں کس کس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں ہمیں کس کس طرح کی جگہوں پہ جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے جب میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارے جب بات آئے گی ہمارے منسٹرز کی بات آئے گی ہمارے پائلٹس پائلٹ جڑے نے جلی نے ایویشن جڑی فلیک کیریئر پیا یہ حال کوئی نہیں یورپین یونین ایویشن نے کیا ہوتھے جایا جنا تو مطلب کیا کہہ رہے ہیں what are we doing in fact یہ questions ہیں یہ بڑے serious questions ہیں کتنی شرم کی بات ہے اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم چائنیز وہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں آج وائس پریمیر ان کے لئے ہم نے اللہ کے حکم سے وہ کر دی ہے جو ہوتا ہے اسلامباد بند کر دی ہے ان کو ہر طرح کی جو ہے نا ہم نے support دی ہوئی ہے کہ سر آپ پاکستان ہیں اور میں آپ کو پانچ ہزار پرسنٹ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ جو اسلامباد بند کیا گیا ہے that is on the request of the Chinese پاکستان کی حکومت کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتی پاکستان کی حکومت کبھی ایسا فیصلہ نہ کرتی حکومت security دے سکتی ہے ابھی بھی ہم اسلامباد کے red zone میں در ادھر جائیں کوئی recoverٹ نہیں ہے آپ جائیں گھومیں پھریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو لیکن یہ بس ایک مہیر لیا گیا ہے اور یہ چائنیز request پر لیا گیا ہوگا I am two hundred percent sure اور ہم نے تو دو دن جو ہے وہ اسلامباد تین دن بند کر دی ہے کہ ہمارے چائنی بھائی آئے ہو ہیں وہ ان کے سڑکوں پہ وہ چال رہے ہو تو جسے وہ کہتے ہیں نا ان کے لئے تکلیف نہ کوئی ہو ٹھیک ہے جی اور اس طرح کے چیزے سو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لئے یہ challenge is a challenge اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سرکار ہے وہ unpopular ہے آج ہماری سرکار کیونکہ اس ہفتے ہماری قومت ختم ہو رہی ہے ہمارے ملک میں جو elected government ختم ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جاتے جاتے جو پیٹرل ہے اس کی قیمتیں اللہ کے حکم سیروں نے کس پتہ نہیں سننے میں ہے بیس روپے لیٹر بڑھا دی ہیں بیس روپے لیٹر تو جو ہم دو سو پچاس روپے کہ بتا نہیں کتنے پر ہم ڈال رہے تھے تیل 52-53 پہ آپ کو 272-53 پہ ڈال لیں گے اب آپ imagine کریں کتنی منگائی ہوگی سو ہر چیز یہاں پہ artificial چل رہی ہے پائدن ہر چیز artificial ہے ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے اس انداز سے کہ بس دھیاری کڑو دنگٹ باؤ ہمارے لفظ بولا جاتا ہے کسی طریقے نہ ایک کدھا دن کارلو پائن فائر فائٹنگ 24 گھنٹے فائر فائٹنگ ہوئی ہے اور حکومت بھی فائر فائٹنگ لگی ہوئی ہے انڈویجویلز بھی لگے ہوئے ہیں میڈیا بھی لگا سارے لگے ہوئے ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں لیکن ریزلٹ کوئی نہیں جنہوں کہیں ادھر چادر کھیچنے ہیں ادھر ننگی ہو جاندے ہیں ادھروں کیچنے ہیں دو دن ننگی ہو جاندے ہیں اکومت ادھر چاری تھا اے حال ہویا تو ملک کا بھی یہی حال ہے سو یہ اب آپ امیجن کریں کہ پہلے ہمیں وہ کہتے تھے کہ آپ پیا یہ جائے نہیں سکتا یورپ میں یہ بھی بزدی دی گال یہ کتنی یار انسلٹ کی باہر ہم this is such a shame a shame for the country 75 years آپ مجھے یاد ہے کہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو پاکستان کا ذکر ہوا کہ انہوں نے ہم سے جہاز لیے کرائے بے یا تھوڑی دیر کے لیے ہم سے جہاز لے کے یار وہ ترقی کر گئے پھر کہتے ہیں جی authoritarian government ہے جی ہوتے بادشاہ بیٹھے ہیں جمہوریت کوئی نہیں ہے در بول لینے کی ذاتی نہیں ہے وہ کہتا ہے کھان پین یاشی کی تو ذاتی ہے نا بیار بولنے بولنے کی بولنے بند کمرے بل لو لوگ پھر اس طرح بھی یو ایشی کرو مطلب یہ زندگی ہے نا ہم سے قرائے پہ چار جہاز لے کے جا کے انہوں نے ایمریٹس پوری دنیا میں کھڑی کر لی وہ ساڑھے کل مطلب ککھ بھی نہیں اسی تھی اپنا سب کچھ بنا بنایا تباہ کر لیا بنا بنایا اپنے تباہ کر لیا آج ہم ہر جگہ ہمارے ہمارے جو لوگ جو سرکار میں بیٹھے ہیں وہ سارا ٹائم ایک ہی چیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ سارا ٹائم میں ایک ہی چیز کر رہے ہیں وہ تسلیہ دے رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گا جیسے ہی وہ میڈیا یا چیزوں سے باہر نکلتے ہیں اندھر نے کی کریئے پائیں بس بس گئے ہیں ویکھونا لاتی ہے لیکن پاور کا حکومت کرنا شہیئے اتنا ہے کوئی بندہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا کوئی ختم بھی نہیں کرنا چاہتا وہ چیزیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں سو انفورچونٹ ویری انفورچونٹ یہ چیز ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے حالات اس طرح کے کلنی ہیں کہ ہماری جو سرکار ہے وہ جسٹیفیکیشنز دے رہی ہے اور ہم جو ہے اور ہم سارا ٹائم ڈیفینسیو ہیں ہم کھل کے بات ہی نہیں کر سکتے ہم ذرا سی کھل کے بات کریں وہ کہنے تو پڑکل تو پیسے نہیں ہے آپ کے کاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے آپ نے آئی ایم ایم سے پیسے لینے آپ کے ملک میں دہشتگردی ہے آپ کے ملک میں وہ چینی آئے ہوئے ہیں ٹرانسپرنسی نہیں ہے کاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے میڈیا کمپرومائز ہے سیاسددان اندر ہے مطلب کس طرح کی پکچر ہم پاکستان کی پینٹ کرتے ہیں یہ زاری بات ہے پھر وہ انہیں گلہ کرو مہارت پینڈی ہے لطلب مللل یہ جو چیزیں ہیں اور ہم نے دہشتگردی میں پندرہ اٹھارہ سال لگی جنگ بھی لڑی اور جنگ الحمدللہ دہشتگردوں کو بگایا ہے پاکستان نے اپنی سپیس کلیم کی لیکن جو لون والف ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی اندر موجود ہیں ہم ان کو نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری قومت نے خود چالیس پچالزہ دہشتگردی امپورٹ کی ہے افغانستان سے عمران خان صاحب نے جاتے جاتے یہ کہا اب میں کیا کرتا اب افغانستان نے تو اتنے دہشتگرد نہیں رکھنے تھے یہ ہمیں بھی مگوانے پڑھنے تھے یہ ہمیں ہی امپورٹ کرنے پڑھنے تھے دنیا میں کوئی وزیراعظم نہیں ہوگا جو کسی ملک کے ساتھ ڈیل کرتا ہوگا یہ پچاس زار دہشتگرد ہمیں دے تو یہ ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل جائیں اور پھر ہم ان کو کہیں گے اب کیا کرتے ہیں اب ہم نے ان کو تھوڑا دوسرے ملک میں تھوڑے ہی رکھنا تھا ان دہشتگردوں کو اس طرح کی تو بشرم قسم کے لیڈر ہے وہاں پاس جو جو اپنا اس وقت جن کو پتہ ہی نہیں ہے محروضی علاق کیا ہے ان گرونڈ میں سیجیوشن کیا ہے اور کس کس قسم کے فیصلے کر کے بیٹھے ہویا ہامن اور یہ سارا جو ملک ہے میڈیا دادا بنا ہوا دادا ہم کہتے ہیں مراسی کو سارا ٹائم طریف ہیں واہ حضور واہ صدقے جناب کیا بات آپ کی کمال کر دی آپ کے فیصلے زبردست جبردست جبردست فیصلے جناب آپ نے کر دی ہے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے سو ویری انفورچنیٹ ویری انفورچنیٹ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں یہ سارا اکثر میں یہ بات اپنے اس پلیٹ فارم سے کہہ چکہ ہوں کہ ہم یہ جہاں پہ پہنچے ہیں نا پچہتر سالوں میں پاکستان کی ایلیٹ کے ٹوٹل دماغ کا جو آؤٹکم ہے نا ان کی ذہانت کا آؤٹکم یہ آج کا مقام ہے پاکستان کا پچہتر سال کی پاکستان کی ایلیٹ کی ذہانت کا یہ آؤٹکم ہے جتے تو سیکھلوتے ہو جتے یورپین یونین بھی آپ کو کہہ رہی ہے جس میں آئیے بھی آپ کو ڈانٹ لی ہے جس میں چائنیز کہتے ہیں ہم آئے ہیں تو تین دن